تو ہنگرین گورنمنٹ ایک نیا لاؤ لے گئی اور اس لاؤ کے تحت وہ تمام لوگ جو ہنگری کا ویزا رکھتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد ہنگری کا ان کو ٹی ار سی کارڈ جب مل جاتا ہے اس کے بعد اگر وہ ہنگری سے آؤٹ ہوتے ہیں ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ایسا آپ سمید کرتا ہوں کہ سب خیریت ہوں کہ دوستو میں ہوں آپ کا حوض زیشان آرسے میں اس وقت بودہ پیسٹ ہنگری سے اور بات کریں گے آج ہنگرین گورنمنٹ کے ایک نئے لاؤ کے اوپر جو لوگ بھی ہنگرین کنٹری کا ویزا رکھتے ہیں یا ہنگری کا ویزا اپلائی کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ان لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ ہنگرین گورنمنٹ نے اپنی امیگریشن سسٹم میں ایک نیا قانون لائے ہے ایک نیا لاؤ لائے ہے اور اس لاؤ کے تحت قاویر سرے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر یا ان کے سٹیٹس کے اوپر افیکٹ ہونے والا ہے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سیز ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پلیز آخر تک ضرور دیکھیں گا تو دوستو بات ایسی ہے کہ ہنگرین گورنمنٹ یا انجن کے کوئی بھی کنٹری ہو اب 2023 کے بعد آنے والا اگلر سالوں میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے جو امیگریشن لاؤز ہیں یا امیگریشن رولز ہیں ان کو کافی تیزی کے ساتھ چینج کر رہے ہیں ان کے پر کافی جلدی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس ٹائم پہ جو مائیگرنٹس یا جو لیگل طریقے سے یا اللیگل طریقے سے لوگ یورپ میں انٹر ہو رہے ہیں ان کی تعداد اب کافی زیادہ ہو گئی ہے اگر پہلے سو لوگ آتے تھے تھے اب ان کی تعداد ایک ہزار سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اس چیز کو لے کے اب یہاں کی جو گورنمنٹ ہیں شنجن کنٹریز کے اندر جتنے بھی ممالک آتے ہیں شنجن کے اندر وہ ہنگری ہو جرمنی ہو سویڈن ہو فنلانڈ ہو ہر کنٹری اپنا لاؤز ایک نئے نئے لاؤز لے کے آ رہی ہیں اور ان لاؤز کے اندر کافی ساری جگہوں کے اوپر لیگل لوگوں کے لیے فیسیلٹیز ہیں تو ان لیگل لوگوں کے لیے بہت زیادہ سختی ہے تو ہنگرین گورنمنٹ ایک نئے لاؤز لے کے آئے اور اس لاؤز کے تحید وہ تمام لوگ جو ہنگری کا ویزا رکھتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد ہنگری کا ان کو ٹی ار سی کارڈ جب مل جاتا ہے اس کے بعد اگر وہ ہنگری سے آؤٹ ہوتے ہیں ہنگری سے باہر کسی دوسرے دیس میں جاتے ہیں تو نائنٹی ڈیز تک ان کو ضرور واپس آنا ہوگا اگر انہوں نے نائنٹی ڈیز کی لیمٹ ایکسٹیڈ کر دی نائنٹی ڈیز افیشلی یہ کہا جاتا ہے لیکن میں آپ کو پریفر کرتا ہوں کہ سیونٹی فائف ڈیز سیونٹی فائف ڈیز سے زیادہ آپ نے ہنگری سے باہر نہیں لانا کیونکہ اگر آپ ان نائنٹی ڈیز سے زیادہ ہنگری سے باہر سٹے کرتے ہیں اور آپ کی یہ نائنٹی ڈیز کی لیمٹ ایکسٹیڈ ہو جاتی ہے تو جو ہنگرین گورنمنٹ نے آپ کو کارڈ دیا ہوگا ٹی ایر سی کارڈ وہ آٹومیٹی کے لیے سسپینڈ ہو جائے گا اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی آپ کو ہنگرین گورنمنٹ ڈیپورٹ کر سکتی ہے یا آپ کو واپس ہنگری میں انٹر ہی نہیں ہونے دیا جائے گا آپ کو نئے سرے سے ویزا لینا ہوگا ہنگری کا تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو سمر ویکیشنز میں یا ونٹر ویکیشنز میں یا اپنا سمسٹر پیسیف کروا گیا یا کمپنیز سٹے لے کے اپنے دیس میں واپس جاتے ہیں اور وہاں پہ سٹے کرتے ہیں دو مہینے تین مہینے تو اب آپ لوگوں نے میکسیمم دو مہینے تک سٹے کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے تین مہینے سٹے کر لیا اور تین مہینے سے لیمٹ آپ نے ایکسیڈ کر دی تو پھر آپ واپس اس دیس میں نہیں آ سکتے پھر آپ کو جو کارڈ ہوگا وہ آٹومیٹکلی سسپینڈ ہو جائے گا اور آپ کو نئے سرے سے ویزا اپلائی کر کے اور ویزی کے پر آپ کو ٹرائیول کرنا ہوگا تو یہ ایک نیا لاغ ہے ہنگریان گورنمنٹ کا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کسی نکسی طریقے سے واپس آ ہی جاتے ہو تو آپ نے نائنٹی ڈیلز کی لیمٹ ایکسیڈ بھی کر دیا ہے اور آپ ہنگری کنٹری کے اندر واپس آ چکے ہو تو یہاں جب آپ اپنا ریڈیٹمز کاڈ رینیو کروا ہوگے یا آپ یہاں پہ اگر آپ اپنا ویزا کے سٹیٹس چینج کروانا چاہتے ہو تو ہنگریان گورنمنٹ آپ کا یا تو جو کیس ہے وہ اپروو ہی نہیں کرے گی اور اگر اپروو کرے گی بھی تو پھر آپ کو کافی زیادہ جرمانہ دینا پڑے گا آپ کو پیلنٹی پڑے گی اور اس پیلنٹی کی جو فائن ہوگا وہ آپ کو پی کرنا پڑے گا مگریشن آفس میں اور اس کے بعد ہی آپ اپنا سٹیٹس یا تو چینج کر سکتے ہو یا آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ ہنگری انگریشن وہ اپروو ہی نہیں کرے گی تو دو آپشن بتا دیا یا تو آپ کا کارڈ اگر سسپینڈ ہوگا تو آپ واپس سے نہیں آ پاؤگے اور اگر آپ کسی نہیں کسی طریقے واپس آ بھی جاتے ہو تو جو آپ کا کارڈ ہے وہ آگے رینیو نہیں ہوگا یا اگر آپ اپنا سٹیٹس ورک پرمنٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو یا ورک سے سیلف امپلائمنٹ پر یا کوئی بھی تو اس وقت آپ کو امیگریشن آفس میں ایک اچھا خاصا فائن پی کرنا پڑے گا آپ کو ایک پیلنٹی پی کرنے پڑے گی تو یہ ایک نیا علاہ تھا جو کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا ہنگری گورنمنٹ کو لے کے تو وہ تمام بھائی جو ہنگری کنٹری میں رہتے ہیں یا ہنگری آنا چاہتے ہیں تو آج کی میری ویڈیو ان کے لئے بہت امپورٹنٹ رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگ دیئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو ہنگری میں رہتے ہیں یا ہنگری آنا چاہتے ہیں زشان آسم کو دیجئے گا اجازت ملتے ہیں اس طرح کے کس اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے take care اللہ حافظ